ماشاءاللہ جی الحمدللہ ابھی ٹائم ہے جی ساڑھے آٹھ اور سورج نے تقریباً چار سے پائچ دنوں کے بعد اپنا چیرہ دکھایا ماشاءاللہ دوپ بہت پیاری دوپ نکلی ہوئی ہے اور ویسے بھی سردیوں کی دوپ ہر کسی کو اچھی لگتی ہے اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ لوگ ٹھیک ہیں جی اچھا جی کچھ دنوں سے میں ولوگ نہیں بنا پا رہا تھا کیونکہ تھوڑ سے مسئلے مسائل چاہ رہتے جن کی وجہ سے ویڈیوز بنانا میرے لیے نامنکوین تھا لیکن آج سے انشاءاللہ ویڈیوز آئیں گی برحال جی آج کی ولوگ کا آگاز کرتے ہیں اور ابھی میں نے ناشتے بھی کرنا ہے گھر جا کے ناشتے کرتے ہیں اور اس کے بعد نہانا بھی ہے کیونکہ چھوٹیوں میں میں ایک بار بھی نہیں رہا یہ میری زندگی میں پہلی بار ہوا ہے کہ پانچ دن ہو گئے مجھے پانچ دن میں نہایا نہیں ہوں سیرے موہ دوتا رہا ہوں یا وضو کے وقت موہ دوتا تھا لیکن نہایا نہیں ہوں میں پرندوں کے آواز سن رہے ہیں آپ لوگ بڑا عرصہ ہو گیا تھا کہ پرندے نہیں آ رہے تھے لیکن ماشاءاللہ اس سال پرندوں کی واپسی ہوئی ہے اور پرندے بہت زیادہ یہاں پر نظر آ رہے ہیں خاص طور پر چڑیاں یہ اس کے اندر چڑیاں بیٹھی ہیں کیمرہ شاید نہ دکھا بھائے وہ وہاں پہ بھی گھوم رہی ہیں بیچے آواز آپ لوگ شاید سن پھائیں بچ صاحب اب بھی میں نہانے لگا تھا لیکن پھر کاکہ کھان کی آگئی کال کہ جو انا خاد وہ ڈلوانی ہے تو جا کے وہ ڈلوا دو وہ خود یہاں پہ ہے نہیں وہ گئو ہے ملسی بزنس کے ٹور ہے چھوٹا سا اس کا چھوٹا سا تو نہیں ہے پہلے چھے دن ہو گئے ہیں کہ وہ اسی ٹور بھی ہے تو کام کے لئے جانا پڑتے ہیں تو ابھی ہم لوگ آئے ہیں یہ دیکھیں یوریا زبردست یوریا خاد ہے یہ لے کے ہیں یہ یہاں پہ ڈالنی ہے اور انشاءاللہ اس کے بعد پھر جا کے نہ آئیں گے ابھی مجھے لگتا ہے کہ گھنٹہ ڈیڑھ لگ جائے گا یہاں پہ اور اس کے بعد دیکھتے ہیں کیا بنتی ہے یہاں پہ خاد لگانی ہے یہ دیکھیں پانی لگ گیا اور ادھر وہاں پہ بھی لگانی ہے یہ تو بھی بھائی ہیں ہمارے بھائی میں چھوٹا سوتا تھا تب سے یہاں پہ آتے ہیں اور بہت اچھے دوست بھی ہیں ہمارے یہ خاد ڈالیں گے انشاءاللہ آج اور اس کے بعد اس کو بھی پانی نہیں لگا یہ جب پانی لگ جائے گا تو اس کو بھی بھائی ہیں کہ ایک دو دنوں تک ابھی پانی ہے نہیں نا تبھی اس کو پانی لگ گیا اور اسے بھی پانی لگ گیا یہاں پہ خاد لگا دیتے ہیں کچھا بھی شابی ہو گیا جلدی کھول جا گیا کی نہیں چھوٹا ہی کہیں ہمارے پاس تھی نہیں تو یہ گٹو کو خود مقصود بھائی نے خود بنا لیا پھلی اس میں خاد ڈال کے پھر پھینکنا آسان ہو جاتے ہیں یہ دیکھیں داگ ہو گیا نا موٹا موٹس ایک کام ہو جا ہو گیا داگ ہو توڑے ہیں نہیں نا ہمیں یہ ہے جی خاد زبردست یوریا اور مقصود بھائی کہہ رہے ہیں بڑی اچھی خاد ہے یہ زبردست ہے چلی جن دیکھتے ہیں لگا کے پتہ چلے گا کہ کیسی ہے یہ ہاتھ میرے جو دونوں ہیں نا وہ ہو گئے ہیں کالے اس میں مسئلہ یہ ہے یہاں پہ یہ دیکھیں یہ فرالی کو آگ لگائی ہوئی تھی تو اس پہ گٹو رکھا ہے جس کی پلی بنائی ہے تو اس کو پکڑنے کی وجہ سے یہ دیکھیں سارے ہاتھ بھی میرے کالے ہو گئے ہیں یہاں پہ میں ہتانے لگوں کہ یہاں پہ چلنا تھوڑا مشکل ہو گیا اور مقصود بھائی جو ہے نا وہ خاد شروع کر رہے ہیں الحمدلہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ جی خاد پھینکنا شروع ہو گئے مقصود بھائی اور تقریباً یہاں پہ مقصود بھائی کتنا ٹائم لاگ ہوئی تھی کتنا ٹائم لاگ ہوئی تھی بس دس پندرہ منٹ میں انشاءاللہ یہاں پہ خاد جو ہے وہ مقصود بھائی ڈال دیں گے سورج بلکل ہمارے سر پہ ہے دھوپ اچھے نکلی لیکن اس کے بعد وجود یہاں پہ ہمیں سردی لگ رہی ہے تھنڈی ہوا چلی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ اس میں پانی ہے مقصود بھائی تھاٹتا نہیں لگ دی بھائی ہے مقصود بھائی تھاٹتا نہیں لگ دی بھائی پانی اٹھا چنگا ہے نویج چلو صحیح ہے اے دو تھوڑی اور باچوئی سی نا باقی ڈیٹھوک گائے بھی ہے ہاں اے دو تھوڑی اور بچا لیکن ہاں بچا لیکن ہاں بچا لیکن ہاں بچا لیکن ہاں مجھے بتا نہیں کیوں لگ رہا ہے کہ یہ جو خاد ہے اس سے بھی ہاتھ کالے ہو رہے ہیں کیونکہ مقصود بھائی کے ہاتھ جو ہے وہ بلکل کالے ہو چکے تو میں چیک کر لیتا ہوں یہ اتنے کالے ہیں بھی اتنے داگ ہیں میرے ہاتھ پہ وہ بھی اس کے پرالی کے ہیں میرے خیال میں لیکن ابھی چیک کر لیتا ہوں یہاں ہاتھ میں نے ڈال دیا اس میں اور یہ نکال ہے ہاں اس کا مطلب ہے اس خاد کا مقصود بھائی یہ خاد ہوتا کچھ لگی ہے یہ کالی کالی ہاتھ میں لگ رہی ہے ہاں مقصود بھائی تو بھی وہ سننی نہیں رہے ہیں دور کھڑے ہیں تو چلیں مقصود بھائی اگر آپ لوگوں میں سے کسی کو بتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے جو ہاتھ یہ دیکھیں ہاتھ بالکل کالے ہو گئے تو آپ لوگوں نے مجھے بتانا لازمی ہے کہ میں نے ہاتھ بالکل اس کے اندر ڈال ہونا بہا ہے ہاں اوہ 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 ٹھنڈ محسوس ہو رہی ہے ٹھنڈ کے بعد یہ سارے ہاتھ بھی کالے ہو گئے ہاتھ دونے لگا ہوں جی کیونکہ گا کے لئے کپڑے بھی سارے خراب ہو گئے وہ کھاری مقصود بھائی اے ایڈیڑی کالی کالی آپ نے ہاتھ لگی یہ کھیش ہے کے لئے ہوتے مذاہلیں ڈال میں اچھو میسال ہے کئی فیدہ ڈال ہنڈ کروں ہے پہلے د lá کوئینا نون دے کہ ہوں لاؤنے شروع گئی اچھا دو دی کھا دی کھا دی کھا دی لائی تو دی دو دو دا کوئینا ہے اچھا دی چھٹی لائنے صافت یہ وہاں پہری آب ایک خور ہوئی ہاں خور ہوئی نہیں ہے سفایت ہوندی ہے یہ بوٹا بنائی ہے یا ان کے فائدے مان دے نقصان کوئی نا چلو بوٹا بنائی ہے چلو انشاءاللہ پانی لگت زمین نو پانی لگت دونو انشاءاللہ انشاءاللہ الحمدللہ جی یہاں پہ خواد لگا لیے اور ابھی مقصود بھائی اور میں جا رہے ہیں وہاں پہ اس زمین میں وہاں پہ خواد لگانی ہے اور تقریباً آدھے سے تھوڑا ہی تھوڑا گھٹو یہاں پہ لگا ہے اور مقصود بھائی کہہ رہے ہیں آپ نے ان کی باتیں تو سن لی ہوں گی وہ کہہ رہے ہیں جی کہ یہ جو بلیک بلیک ہمارے ہاتھ پہ لگا ہے یہ ہوتے ہیں مثالیں خواد پہ اور اس سے جو بوٹا ہے وہ اچھا بنے گا انشاءاللہ جی اگر مقصود بھائی کہہ رہے ہیں تو ٹھیک کہہ رہے ہیں پھر وہ آپ نے سنویں جو رہنے نے کہہ دیتا کہہ دیتا مقصود بھائی نے جو کہہ دی ہے پس کہہ دی ہے سارا گھٹو جو ہے وہ خالی کر دی ہے مقصود بھائی نے وہ سار جتنی خواب تھی ساری ڈال دی ہے پلی میں اور یہاں اس زمین میں ساری ابھی شروع کر دی ہے انشاءاللہ یہاں پہ زیادہ زیادہ لگے دس منٹ لگیں گے دس منٹ بعد ہم لوگ انشاءاللہ یہاں سے پری ہو جائیں گے صحیح کہا تھا مقصود بھائی نے جب شروع کرنے لگے تو تو میں نے کہا تھا یہ کتنا ٹائم لگے گا تو مقصود بھائی کہہ رہے تھے یہ ہمیں زیادہ زیادہ لگیں گے بیس یا پچیس منٹ اور ایسے ہی ہوئے یہ کپڑوں کا حال آپ دیکھیں سارے خراب ہو گئے ہاتھ اور یہ موبائل کی جو یہ کور ہے وہ بھی سارا کالا ہو گیا ویسے بھی چلو کوئی بات نہیں خیر ہے کور میں چینج کرنے والا تھا تو اب ایک اور بہانہ مل گیا ہے یہ بھائی صاحب سارا کالا ہو گیا خراب ہو گیا ہے تو چینج تو کرنا پڑے گا وہ ہی ہوا ہی جس کا مجھے ڈر تھا مجھے لگ رہا تھا کہ پلی جو ہے وہ کھل جائے گی اور یہ دیکھیں مقصود بھائی سے پلی کھل گیا ہے اور خان زیادہ تو نہیں گری لیکن گری ہے سہی یہ دیکھیں مہین پہلے شاکہ یہ کھول ویسی کہوں کہ زیادہ بھری گیا ہے چلو کوئی گال نہیں نقصان کوئی نکھڑا نہیں نکھڑا ہے چلو کوئی گال نہیں چلو کوئی گال نہیں چھوٹے چھوٹے نقصان تو ہوتے رہتے ہیں بڑے بڑے شہروں میں چھوٹے چھوٹے کام ہوتے رہتے ہیں اور ہمارے اتنے بڑے گاؤں میں اگر چھوٹے سا کام ہو گیا تو کوئی فرق نہیں پڑتا خیار ہے وہاں تک وہاں تک سارا کرنا ہے اور ابھی ہمیں داگہ کی ضرورت ہے یہاں پہ دیکھتے ہیں آپ نے وہ نام سنوے ہیں جگاڑ تو ابھی ہم لوگ جگاڑ کرنے والے ہیں یہاں سے ہمیں کوئی بھی داگہ یا کپڑا نہیں ملا تو ہم لوگ یہ شاپر ہے شاپر سے باندیں گے اسے باندنے کے ٹرائے کر رہے ہیں اور انشاءاللہ خیار کریں گے مقصود بھائی کہہ رہے ہیں کہ کام ہو جائے گا یہ پہلے اس میں ہم نے چھوٹا اتنا سا روڑا ڈال دیا کچھا لیکن تک کچھا نہیں صحیح مضبوط ہے پک ہے پک ہے نہیں نہیں پک ہے اینٹ ٹوٹی تھوڑی سی ووڈ ڈالی گیا اور یہ دیکھیں انشاءاللہ یہ جگاڑ ہم نے یہ جگاڑ ہم نے کر دی اور اللہ خیار کریں گے انشاءاللہ چلیں دیکھتے ہیں کیا بنتا ہے اللہ خیار کرے پک ہے چلیں شروع کر رہے ہیں دوبارہ سے وہیں سے جہاں سے روکا تھا ہم چھوٹے ہوا کرتے تھے ہوتے اس طرح کے پرندے یہاں پہ آکے بیٹھا کرتے تھے ہمارے زبان میں تو اسے بھگلا کہتے ہیں اور اردو بھی پتہ نہیں کیا کہتے ہیں یہ بجری پتہ لیکن جب ہم چھوٹے ہوتے تھے یہاں پہتے تھے تو وہ بہت زیادہ اتداد میں ہوتے تھے اب آپ دیکھیں یہ ایک گھوم رہے ہیں اور دو چار وہاں پہ بیٹھے ہیں بس یہ ہو رہا ہے دنیا میں کہ پرندے جو ہیں وہ بہت زیادہ کم ہوتے جا رہے ہیں پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے یہ تو ایسے ہو رہا ہے کہ لوگ درختوں کو کاٹتے جا رہے ہیں اور پرندوں کا شکار کرتے ہیں جو حلال پرندے ہیں ان کا شکار کر کے کھا رہے ہیں بہت زیادہ پہلے آپ نے دیکھو کہ چڑیاں اتنی زیادہ ہوتی تھیں کہ حد ہوتی تھیں بندے کہتے ہیں اور مجھے بڑے عرصے کے بعد ایک بار پیٹھے دنوں میں میں گیا تھا اپنے نانا جی کے گھر وہاں پہ تھے چڑیاں ان کی ایک بیر لگے اس پہ اتنی چڑیاں تھیں میں نے وہ بھی ویڈیو بھی نے ڈالی تھی میرے بھی لوگ میں ہوگی کسی میں اور اس کے بعد آج صبح میں نے چڑیاں دیکھیں تھوڑی سی لیکن اتنی زیادہ نہیں تھی لیکن تھی سائی اب ابھی مجھے یہاں پہ کوئی پرندہ نظر نہیں آ رہی یہی دو چار بگلے نظر ہیں بس نہ تو یہاں پہ کوئے ہیں نہ کوئی چڑیاں نظر آ رہی ہیں نہ ہی کوئی اور چیز نقصان ہے ویسے ہمارے لیے الحمدللہ جی خواد جو ہے وہ مکمل ہوگی اور مقصود بھائی خواد ڈال کے پاپا سکھاں جی بلکل بہترین ہوگی ہے تو سا ساٹھ کا ہے کنک صحیح بھائی ہے کنک بہترین ہے خواد ہی ساری بوری ہوگی الحمدلللہ باقی اس وقت یہ وہ ایک دو دیاں تک پاکستان جی لے پانی لاغوی چیز ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں ٹھیک ہوں ہاں انشاءاللہ یہ پہلے چھو ساٹھ ہوں تو پانی لاغویا ہاں یہ کام کرتا ہے ایک دو دیاں تک میں تنہوں کال کر دے ساں ٹھیک ہوں حسود بھائی کنی پیاسے ہوگیا ٹرہ سار کیوں کپڑے بیر ہاتھ بیر سور بیدہ کے باقی دو سو جیڑے وہ ملکھاوڑ بھی ملکھاوڑ بھی چلو 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 مقصود بھائی نے مجھے چکایا کہ مجھے نا آپ ویڈیو جو میری بنائی ہے یہ آپ میری نیٹ پر چڑھا دیں تو آپ لوگوں سے میری گزارش آیا کہ مقصود بھائی کو آپ نے لازمی لائک کرنے اور کومیٹس کرنے آپ نے بتانے کہ مقصود بھائی نے کیسا کام کی ہے اور کیسی باتیں کی ہیں اچھی باتیں کی ہیں انہوں نے ہمیں بتایا کہ یہ جو خاتھ کالے ہوگے یہ اس کے اوپر انہوں نے مثال لگایا ہوگا یہ فائد ماند ہے تو میں حد پہلے پرشان ہو رہا تھا لیکن مقصود بھائی کے وجہ سے جو ہے نا مجھے پتا چل گیا یہ دیکھیں یہ دیکھیں بلکل یہ مثال ہے اس کے لئے سے بلکل بلکل کیا بات اچھا جی اکھاتھ لگانے کے بعد میں نے نہا لیا کیونکہ اکھاتھ کے اوپر جو کیمیکلز ہوتے ہیں وہ بہت زیادہ خطرناک ہوتے ہیں اس لئے نانا ضروری تھا اور ویسے بھی سارے کپڑے بھی خراب ہو گئے تھے اور ابھی میں بلکل فری ہوں تھوڑے دیر بعد کھانا کھاؤں گا اور اس کے بعد میں نے کہیں جانا ہے تو وہاں پہ شاید میں موائل استعمال نہ کر سکوں تو آج کے بھی لوگ کا یہی پہ اقتتام کرتے ہیں آج کے بھی لوگ میں یہ کچھ تھا کل انشاءاللہ ایک اور بھی لوگ کے ساتھ ملیں گے اپنا خیار رکھیں اپنے ایت گید رہنے والے لوگ اوہاں خیار رکھیں اللہ حافظ